شاید و آن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُ وَسَلُّونَ عَلِ النَّبِي يَا اِوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ وَاللَّهُمَا سُلِعَلَى محمدٍ وَا اُولِ محمد مومین نظرات مجلس عزاء بقائدہ طورت شروع ہو گئی ہے تو جلدی جلدی امام بارگاہ دے انظر تشریف لے آؤ جناب سے سامنے ذاکرِ علی بیت سید سکلین بخاری ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمہ حسن اور انہی بات بحر المسائد جناب سید شفقت حسین آف جاندنا سعادات بابا زیب الاند السلوار خصوصا حریعتاں توفتاں صدقالِ محمد دا پیر سید بابا نظر حسین شاہ شیرازی بادسا اور پیر تکی شاہ دے نام ہے آمالے چھوے میرے اللہ جتنے بیمارِ بیمارِ کربلا دا وستئی صحت کاملا آجلا اتا فرماؤ جتنے میں گناہ کہتی ہے نصیرِ بخداد دا وستئی کے دورے آپ فرماؤ جتنے میں اولادِ جنابِ رباب دیو جڑی جھولی دا وستئی اولاد نرینہ اتا فرماؤ اس بیلس پاک دیلست جدہ محمد دے بارویں نعبہ کے بننے عبادتِ شمار ہوئے میرے مولا شوق علینا بننے جتنے قدم مومنین چل کے آئین بانی آن دے جتنی مینہ تھے میرے مولا محمد دے بارویں نعبہ کے عبادتِ شمار ہوئے سارے بارویں وارستہ جلد ظہور فرماؤ اللہمہ صلی اللہ محمد وعولِ محمد اللہ دے شیر دا شیر جدہ آیا سج کے وچ مہدان ہے کیا بات بس ہمیں آغاز کرنے حکم ہو گیا کیونکہ میرے ذمہ لفت دیئے ناظر میں ممبر یعنی سارے دن دی نوکری جناب دے سامنے میرے گئے اللہ دے شیر دا شیر جدہ آیا سج کے وچ مہدان ہے وچ مہدان دے گاڑے آہا شاہ دین دا علم نشان ہے کیا بات جو زندہ سلامت رہو توڑیاں حیاتیوں میں زہرادیاں دییاں توڑیاں توڑیاں قبول فرمائیں اللہ دے شیر دا شیر جدہ آیا سج کے وچ مہدان ہے وچ مہدان دے گاڑے آہا شاہ دین دا علم نشان ہے جنگ جمل دے وچ او نص بج گئے جڑے بھول گئے پاک قرآن ہے حملہ دیکھ کے حنفیہ دا ہویا حیدر خود حیران ہے کیا بات تو سجیو کیا بات تو سجیو توڑیاں بچین یہاں زندگیاں میں دیین یہاں ایک ربائی اور سن لاؤ میں شروع کی تے جنگ جمل دا فاتحہ حنفیہ ہے سفین دا ناز عباس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایدویں علی دے پتر بہادر اے زہرہ دے پتر نہیں پتر علی دے زہرہ دے لال حسن تے حسین دے نوکر ان خادمیں مگر جمل دا فاتحہ میرا مرشد جناب محمد حنفیہ ہے ہیں علمالہ پیر سفین دا فاتحہ ہے میں شروعات کی تے جنگ جمل دا فاتحہ حنفیہ ہے سفین دا ناز عباس ہے جان میرے پاسے رہنے جو تیمی ہو دیا ہے جنگ جمل دا فاتحہ حنفیہ ہے جنگ جمل دا فاتحہ حنفیہ ہے سفین دا ناز عباس ہے حنفیہ راز علی دا ہے شپیر دا راز عباس ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات بانی تیری نوکری قبول ہوئے کیا بات توانیے زندگیوں میں میں پھر درہ دینا جنگ جمل دا فاتحہ حنفیہ ہے سفین دا ناز عباس ہے حنفیہ راز علی دا ہے شپیر دا راز عباس ہے ہر سر تے غازی دستہا کی تیئے جئی پرواز عباس ہے حد مگ گئی عرشی سوچے لگ پئے اے حیدر یا عباس ہے تو سانجی ہو کیا بات تو سانجی ہو زندہ اور سلامت رہو بس اے حافظ علی تنا کافی کیونکہ میں با حصیت ایک بانی ہی ہیں انہیں بانی دی چیز پوری ہو گئی ایک ستر انہیں ہی ہیں جلدی جلدی مسحب دی سن لہا بزور کے پڑھ دے ہوں دے قید چھٹا یا قید رہاں پڑھو پڑھو سٹ کر لے کوئی مسئلہ نہیں میرے پہلے کھلو مردی وجہ ہی آئے وانج گزرے نال سبب دے میں آغاز کرنے آغاز ہو گیا اے باد سبا قدی شام دے پاسے وانج گزرے نال سبب دے دھیان میرے پاسے رہے یہ جڑے شروعات ہوں دی انہیں ہوں دی کالے پیانتے حسلے ہیں کم نہیں پڑھن دا وہ سیٹنگ کرنی ہے اے باد سبا توارا دھیان تو میرے نہ لینا اے باد سبا قدی شام دے پاسے وانج گزرے نال سبب دے میری تر پھونڈے سلام دے می تو سیڑ کو نال عدب دے اے باد سبا قدی شام دے پاسے وانج گزرے نال سبب دے میری تر پھونڈے سلام دے می تو سین کو نال عدب دے آکھنا کے آنکھیں پر چامنی ہو بھی پتران دی آنکھیں پر چامنی ہو بھی پتران دی جڑے والی ہن یسراب دے تے کو اپنی امہ سنیاتا نہیں ارمان متعزہ نب دے چیل ہم دی میلے زنجیران دے بستر تے کم زور تے زئی پتر نو سمائی بیٹھے باشا اللہ سپاہی آکے زنجیر علی قیدی سر چاکے دے اوہ اللہ لعنت کرے میرا نانا بھی آنڈا سامی تا میرے بونہ ہیں سارے بھول گئے ہیں میں کوئی قیدی کر کے علامیں آتا میرے زخم ڈکھائے نہیں اے آجے دربار پیشی ہیں تنہا کے میں وقت یاد کی تے زنجیر کو جس پائنس سال دے پتر کو جھگائے چھویں دیوار نال بیٹھی آئی نا زامن امامت انہیں لے کیا دی سجاد اینگا ہل دا پتہ ہی میں کھڑ کے نماز نہ پڑ سکتی جہ تاہی نوال سے میں ہی تھا ہی کھڑوتی را سام اے دربار گیا اے بغیرت آدھے سجاد خرسی تے بھئے سجاد آدھے ای دربار خرسی رے دے جتاں اکبر دی ماں کھڑوتی رہیے جتے ساڑے ویڑے دی مریم کھڑوتی رہیے جتے میری چون شالہ دی بھینا دی اے سجاد ایکوں آنکھ میں دے گاٹے آلی رسی کیا بات دی یا نبردے ہو دی کیا بات تیری یار کیا بات سوا دی اے دربار تے ای تھائی من خرسی آدھے دے اے اے دے سجاد تیریا قیدہ چھڑے دا جہاں قیدہ نہ نایا سجاد دی رتھ ہو زیادہ و دی بزرگ اے پڑھ دی ہوں دی آنے کتے دا پودرہ دے قیدی قیدہ تو لو قیدیں چھٹے خوش ہون دے تو رو دے ہیں بزرگ آتے ہوں دے سجاد اس میں غیرہ دو دے کہ دے قید چھٹا یا قید روان مری زندگی شام مکا گئی کیا بات کیا بات تواری کیا بات بزرگانی میں ستر ایک زہن چاہ گئی کیا بات یار تواری کیا بات ہے تواریاں تھی آنے پڑھ دے ہوئے کیا بات ہے تواری ہیں بزرگ آتے ہوں دے ہیں سجاد دی رات آگے توزی آدھا وڈی اے کتے دا پودرہ دے قیدی جنہ قید کل چھٹے انتا خوش ہون دے سجاد تری رات کیوں وڈ پہئے سیدہ دے قید چھٹا یا قید روان میری زندگی شام مکا گئی کونین دے اجڑے وس پہسین میرے وسن دی عمر بے آگئی شاوری آگئے بس جناب دے سامنے مختصر جائے وقت کا نجم الحسن پڑھ سے اور انہوں دے بعد محمد سکلائن اے بس انہوں دے مختصر جائے وقت ہے ختم کرے سے اور انہوں دے بعد پیر سید شبکت حسین شاہ آف جاندنا سعداد ایک خطاب پر میں سل اور شہن شاہ مسحب کیے بنے آتے ہیں نو بس بس